بہت بہت شکریہ لائیو نشریات میں آپ سبی کا ایک بار فرست اقبال ہے اور جمع کشمیر میں آج کیا کچھ ابھی تک اپ ڈیٹ ہے اس پہ ہم نظر ڈالیں گے ڈاکٹر فارق عبداللہ کی سیاسی سرگرمیاں کیا کچھ رہیں گی اس پہ بھی بات چیت کریں گے لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں ابھی تک جمع کشمیر اور ملک سے شائع ہونے والے چند اقبارات کی آج کی اہم سرکھی آپ تک پہنچائیں گے مقامی اقبارات میں آج جن خبروں کو نمائی طور پر شہ سرکھی میں جگہ ملی ہے ان میں کہنے 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 ڈاکٹر فارق عبداللہ کی سیاسی سرگرمی اور ریاستی پولیس کے اس بیان کے بعد جس میں لیفٹ نیٹ گورنر کے دوروں کے بیچوں بیچ میں جمع کشمیر میں کیا کچھ حالات ہیں پہلے نظر ڈالتے ہیں روزنامہ تعمیل ارشاد پر روزنامہ تعمیل ارشاد جمع کشمیر سے شائع ہونے والے اقبار انہوں نے کوویٹ نائنٹین پینڈیمک کی خبر کو آج صفہ اول پر نمائی طور پر شائع کیا ہے خبر ہے جمع کشمیر محلک کورنا وائرس سے مزید چودہ امواد محلوکین کی تعداد چھ سو سے متواجز اور دوسری خبر جو آج ہے ڈاکٹر عبداللہ کے حوالے سے لگی ہے حکومت جمع کشمیر یوٹی میں بنیادی سہولیات فرام کرنے کے لئے پورازم لفٹنڈ گورنر نے کیا جمع رنگ روڈ مرحلہ اول کا افتتہ ڈاکٹر عبداللہ کی خبر بھی آج کئی ایک اقبارات میں نمائی طور پر شہصر کی بٹورنے میں کامیاب ہوا ہے ڈاکٹر عبداللہ کا بیان ہے بہت ہو گیا ڈاکٹر عبداللہ کا کئی کومی ٹیلیجن چلنوں کے ساتھ براہ راست انٹرو میں انکشا بانڈی پورا میں نوجوان کرنٹ لگنے سے از جان پانچ جنو میں سات واقعات چھے لک میں اجل کریری بہراملہ حملے سے متعلق ویڈیو وائرل ویڈیو میلٹنسی کو گلیمر کرنے کی کوشش جمع کشمیر پولیس کا بیان خبر بوٹم سرکھی میں آج کئی اقبارات میں نمائی شہصر کی کے ساتھ جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے کشمیر سے ہی شائع ہونے والا انتہائی اہم اور بہت ہی پرانا اقبار چٹان آج اپنی شہصر کی میں جس خبر کو نمائی طور پر جگہ دی ہے اس میں جمع کشمیر میں کشمیر میں کورونا کے بیچ محرم الحرام کی مجالس آزا کا سلسلہ شروع یعنی محرم الحرام کی جو مجالس ہے اور جو بیانات وغیرہ ہوں گے وہ انتہائی اہم ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ پروٹوکال اور گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ اب کی بار جڑی بل امام باڑا بڑھگام اور متعدد علاقوں میں جو ہے ابھی اس طرح کا ماحول ہمیں نظر نہیں آیا چونکہ کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کے بیچوں بیچ میں اس طرح کا ماحول قائم کرنا جمع کشمیر میں ایڈمیسٹریشن کے لئے چیلنج ہو سکتا ہے میری باجبہ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے ڈاکٹر فارق عبداللہ دفعہ تین سو ستر سے ہٹانے کا فیصلہ ملکی مفادات کے منافع ہوگا ادھر ڈاکٹر فارق عبداللہ کی چار شریف میں علمداری کشمیر کے آستانی آلیہ پر حاضری دینے کی خبر کو بھی آج نمائی طور پر شہ سرکی میں جگہ ملی ہے سری نگر جمع قومی شہرہ کے حوالے سے خبر سری نگر جمع قومی شہرہ پتھرہ اور مٹی کے باری تودے گرائے دوسرے روز بھی بند ٹرافک کی عام مدرفت کے لئے مشکلات ایڈمیسٹریشن کے لئے لیکن بعد میں ٹرانسپورٹ اور ٹرافک جو ہے اس سے آگے جانے دیا گیا روز دمہ چٹا نے اپنے گرد نوہ نامی ایک صفحے تین پر جو خبر شائع کی ہے اس میں تاوین آمیز بیان کے بعد نماز جمعہ کے بعد پورا مل احجاج قصور باروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا بٹا مالو، آنچار سورا، ایم آر گنج اور بکیا علاقوں میں کال نماز جمعہ کے بعد زبدس احجاجی مظہرے کیا گئے اور گستاخ کرنے والے گستاخی کرنے والے شخص کے خلاف سخت ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے در جامعہ مسجد سنگر میں بھی کل نمازوں کا سلسلہ اور جمعہ کا سلسلہ شروع ہو گیا بڑی تعداد میں فرزندانی توحید نماز میں نظر آئے اور سوشل ڈسٹنگ اور پروٹوکال کے ساتھ ہی تارکی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی گئی جینکے کی اپنی پارٹی کا وفد لیفنیٹ گورنر سے ملاقی ہوا جی ہاں اپنی پارٹی جس کی قیادت سابق وزیر جناب سید الطاف احمد بخاری صاحب کر رہے ہیں ان کے ممران کی لیفنیٹ گورنر منوشنہ سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں کئی اہم چیزوں کا بھی تذکرہ کیا گیا روزدما ایکسل شہر جمعہ سے شائع ہونے والا یہ اکبار آج اپنی شہ سرکھ میں لکھ رہا ہے کہ میگا ڈیولپمنٹ انڈر پلیڈ بائی اوپن ویسٹڈ انٹرسٹڈ ڈاکٹر جتندر سنگھ یونین مینسٹر ال جی اناؤگریٹ فیز ون آف جمعہ رنگ روڈ خبر شائع ہوئی ہے جمعہ کے انتہائی اہم اکبار سے این ایج کلوزڈ آن سیکنڈ ڈے فور تھاؤزن ویکر سٹینڈڈ تو واشڈ اوے ان فلڈ سیونٹین کیٹل ڈائی فرائی ڈے پریئرس آفٹر فائیو منٹس ان کشمیر خبر شائع ہوئی ہے اور روزدما ایکسل شر کے باٹم سرکھی کے طور پر اس اکبار سے ایک اور سرکھی لیتے ہیں تری ٹیچر سیلیکٹڈ فار نیشنل ایوارڈ یہ خبر بھی صفحہ اول میں آج جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے روزدما ایکسل شر کے بعد اب روخ کرتے ہیں روزدما اسفا کا جمع کشمیر کا بہتی پرانا اور انتہائی اہم اکبار اور اپنی شہ سرکھی میں آئی جی پی کشمیر کے بیان کو آج نمائی طور پر شہ سرکھی میں جگہ بنی ہے دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے بعد جمع کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال بہتر نہیں روان سال نوے مقامی نوجوان جنگ جو گروپ میں شامل اٹھتیس جڑپوں میں ہلاق پندرہ گریفتار سنتی سرگرم آج جی پی کشمیر ویجے کمار کا بیان آج نمائی شہ سرکھی طور پر سفا اول میں شائع ہوا ہے پرنسپل سیکریٹری تعلیم ڈاکٹر ازگر حسن سامون کی خبر بھی آج سفا اول میں بوٹم سرکھی بنانے میں کامیاب ہوا ہے اساتیزہ طلبہ و طالبات کو درس و تدریس سے آراستہ کریں ناو انہالوں کے مستقبل کو تابنہ بنانے کی خاطر اپنا رول ادا کریں ڈاکٹر ازگر حسن سامون کا بیان شمالی کشمیر میں تاجروں کو بیجا حراسہ کرنے کا الزام کشمیر ٹریڈرز ایلائنس کو کمیشنر سٹیٹ ٹیکس نے راحت دینے کی ہدایت جاری کی ہے روزدامہ اسفہ کے بعد پریشیس کشمیر سے ایک سرکھی لیتے ہیں پریشیس کشمیر نے آج جس خبر کو بوٹم سرکھی میں جگہ دی ہے وہ ہے لیفٹنیٹ گورنر سنہا اناؤگریٹس فیز ون اب جمہورنگ روڈ اینڈ این ای ای ٹی جے ای ایکزیمز ان سپٹیمبر گورنمنٹ کا اعلان نو کانفرنس اگینسٹ سرین اگر منسپل ڈپٹی میئر یعنی اب ڈپٹی میئر جو ہیں پرویز قادری ان کے خلابی نو کانفرنس موشن جو ہے کورپریٹوں نے لیا ہے اب اس میں اگلے کچھ دنوں تک فلور ٹیسٹ کی امید کی جاتی ہے اور فلور ٹیسٹ میں کیا پرویز قادری کو حمایت حاصل ہوگی چالیس کے آس پاس کورپریٹوں کی تب ہی وہ براجمان ہو سکتے اپنی کرسی پہ ورنہ میئر صاحب کی طرح انہیں بھی رخصت کیا جا سکتا ہے روز نمہ ندائی مشرق نے اپنے آج صفحہ اول پر رکعت آمیز مناظر کے ساتھ خواتین حضرات کا آستانی آلیہ درگاہ حضرت بل کا رخ کرنا اور نماز جمعہ کے بعد خصوصی دعاوں کا احتمام ان تصاویر کو صفحہ اول میں آج شائع کیا ہے مساجد میں جمعہ اجتماعات لوگ ڈاؤن کے پانچ مہ بعد جامعہ مسجد اور حضرت بل میں نماز جمعہ ادا عالمی وبا سے نجات اور متاسم کے سہتیابی کے لئے خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا ڈاکٹر عبداللہ کی سرکیوں کو اس انٹریو کو مختلف سرکیوں کے ساتھ الگ الگ طریقے سے اکبارات نے اپنی جگہ دی ہے وزیرزم جانتے ہیں پانچ اگست کو انہوں نے جو کچھ کیا وہ صحیح نہیں تھا ڈاکٹر عبداللہ کا بیان دفعہ تین سو ستر کی منسوقی بی جے پی کا ایجنڈا تھا ملک کا نہیں ہم نے لوگوں سے کہا کہ وہ گھروں میں ہی بیٹھے یعنی ڈاکٹر عبداللہ نے وزاعت کی تھی کہ احتجاز اس لیے نہیں ہوئے کہ گپکار ڈیکلریشن کے بعد ہم نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہم آپ کے لئے لڑیں گے آپ اپنے اپنے گھروں میں آپ تشریف لکھ سکتے ہیں ناظرکال دیر گئے ہم نے خبر بریک کی تھی کہ بی ایو ایم ایس کا فائنل ایر سٹوڈنٹ پلواما کا راشد جو ہے وہ کافی دنوں سے مسنگ تھا انہوں نے بھی ملٹنسی جوائن کی ہے جنوبی کشمیر کے پلواما کے تعلق رکھنے والے اس ڈاکٹر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے سنٹر سے گائے پایا اس کے بعد کئی دنوں کے تلاش کے باوجود ان کا پتہ نہیں چل سکا لیکن کل پازاب تطور پر ان کا ویڈیو جو ہے کافی وائرل ہے سوشل میڈیا پر جس میں ان کا پیغام بھی ساتھ میں ہے اسی کے ساتھ ایک اور خبر جوڑی ہے جو کہ صفحہ اول پر آج کئی ایک اکبارات میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی کہ ایک پی ایج ڈی سکولر جو بیمنا کا تھا اس کے جو رشتہ دار ہیں اس کے جو یار دوست ہیں ان کا احتجاج لگاتار جاری ہے لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل سکا لا پتہ پی ایج ڈی سکولر کے افراد خانہ و رشتہ داروں کا احجاج پولیس تلاش میں ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا ہے آج خبر صفحہ اول میں شائع ہوئی ہے تھوڑا چیز کی تفسیر لیتے ہیں سرینگر کے مضافاتی علاقہ بیمنا سے تعلق رکھنے والا لا پتہ جوان سال پی ایج ڈی سکولر جن کا نام بلال احمد دار کے افراد خانہ و رشتہ داروں نے جمعہ کے روز پر سکولنی سرینگر میں ایک بار پھر احجاج کیا لفٹونٹ گورننر منوی سرینہ اور جمعہ کشن پولیس سے اپیل کی وہ لا پتہ سکولر کو بازیاب کرانے میں ان کی مدد کریں بلال احمد کو دور دراز دہات اور پہاڑیوں پر ڈھوڑا گیا لیکن اب بھی ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا ندائی مشرق کے بعد اب روزنامہ گڑیال پر ایک نظر روزنامہ گڑیال نے آج جس خبر کو شہسر کی طور پر شائع کیا ہے دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے بعد جمعہ کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال بہتر نہیں آئی جی پی کشمیر روانسال نوے مقامی جنگ جو گروپ جو ہے وہ شامل ہوئے نوے لڑکے جنگ جو گروپ میں شامل ہوئے ہیں اور اب روزنامہ گڑیال کے بعد روزنامہ کشمیر عزمہ پر نظر داتیں کشمیر عزمہ نے آج جس خبر کو نمائی طور پر شہسر کی میں شگاہ دی ہے وہ ہے چودہ فوت متاثرین کی تعداد پہنچ گئی اکتیس ہزار سے زائد محلوکین کی تعداد چھے سو آٹھ جمعہ کو متاثرین میں مزید چھے سو چون کا اضافہ ایک دن میں انہتر ہزار کا اضافہ ملک میں متاثرین کی تعداد انتیس لاکھ سے متباجز رموات پچپن ہزار کے قریب اور جمعہ کشمیر میں بی تی رات میں آٹھ افراد کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے دم توڑ بیٹھے فالوں کو سڑنے سے بچانے کی کوشش وادی میں پانچ کولڈ سٹوریج قائم ہوں گے پرائیویٹ سیکٹر اداروں کو منظوری دی گئی روزنمہ عزمہ کے بعد روزنمہ گریٹر کشمی سے چند سرکیاں روزنمہ گریٹر کشمی نے آج جس خبر کو نمائع طور پر آج جگہ دی ہے اس میں انڈیا ٹیلی اکروسز ٹونٹی نائن لیک مارک اور سب سٹنڈارڈ پرائیسز ماسک فلڈ مارکیٹس یہ خبر بھی روزنمہ گریٹر کشمیر میں صفحے اول میں شائع ہوئی ہے نوڈل آفیسر تو یوٹیز جن کے لداخ ریویوز وائرس کنٹینمنٹ میجرز ایمپیز چیئرمن پی ایسی این جین کے ہائی کوٹ بار ایسٹویشن جمع ادرز میٹ لیفٹننٹ گورنر مقامی اکبارات میں ان سرکیوں کے بعد اب انتہائی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے قومی اکباروں میں سے چند سرکیاں لیتے ہیں اور قومی اکباروں میں آج جس خبر کو شائع کیا ہے اس میں سب سے بڑی خبر ہے نائن لائیوز لاسٹ ایٹ ہرٹ ان فائر ایٹ تلنگانہ ہیڈل پاور ایسٹین خبر شپی ہے فرسٹ انڈیا نیوز پیپر سے اسی کے اکبار سے ایک اور سرکی جو آج نمائی طور پر شہ سرکی بنانے میں کامیاب ہوا ہے اشو گہلوت کا بیان ہے اشو گہلوت جو کہ راجستان جھاپور کے وزیرالہ ہے ان کے بارے میں خبر ہے کہ اب وہ آئندہ کچھ دنوں میں اس طرح کے پروگرام کو حتمی شکل دے سکتے ہیں اور کورونا ٹائمز کے حوالے